اسلام علیکم یہ ایک ابھی کومنٹ آیا جی ان باکس کنگ ون کی طرف سے اور یہ پوچھتے ہیں جی کہ بھائی علی ایکسپریس سے 64 جی بی یو ایس بی منگوانے پر کتنا کسٹم چارج آئے گا تو جس سپلائر سے میں منگواتا ہوں نا تو اس کا کوئی کسٹم نہیں چارج ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیکٹ کے اوپر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ ٹوائز ہیں یا اس طرح کی کوئی ڈسکرپشن لکھ دیتا ہے اور اس کی قیمت ایک ڈالر یا ڈے ڈالر لکھ دیتا ہے تو میں ایسے نا تین تین منگواتا ہوں یو ایس بیز جو ہے نا جب منگواتا ہوں نا تو آپ بھی کونٹیٹی جو ہے نا وہ زیادہ کونٹیٹی میں بھی اگر منگوانی ہو نا تو تین تین کر کے منگوائیں یعنی جیسے ہی آپ کو ٹریکنگ آئی ڈی مل جائے نا تین کا آرڈر کیا آپ نے اور اس کے بعد وہ ایک یا دو دن میں اس کو شپ کر دیتے ہیں جیسے ہی وہ شپ کر دیں تو آپ اگلا آرڈر جنریٹ کر دیں صحیح ہے اس طرح سے آپ اپنا آرڈر منگوان سکتے ہیں اور کسٹم آپ کو کوئی چارج نہیں ہوگا اور لیکن سپلائر آپ نے دیکھ لینے ہے کہ جو سپلائر ہے ریویوز میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کے کتنے ریویوز ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں شپمنٹ آ رہی ہے اور جہاں پہ جن جن سپلائر سے میں بائے کرتا ہوں تو میں ریویوز میں بقاعدہ طور پر لکھ دیتا ہوں میں ڈیٹیل ریویو لکھتا ہوں صحیح ہے نا کہ بھئی کس تاریخ کو میں نے آرڈر کیا کس تاریخ کو مجھے ریسیب ہوا اور مجھے کسٹم پڑا یا نہیں پڑا یہ سارا کچھ میں اس کے اوپر منشن کر دیتا ہوں ریویو کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ریویو وہ ہوتا ہے جب کسٹمر اپنی چیز لے لیتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد ریویو کرتا ہے صحیح ہے تو آپ کو اگر سپلائر کا وہ چاہیے ہو یہ لنک چاہیے ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو لنک اس کا بھیج دوں گا آپ کو میں اپنا ویٹس اپ نمبر نہ یہاں پہ ٹیکسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں اپنا ویٹس اپ نمبر آپ کو بھیج رہا ہوں میرا ویٹس اپ نمبر ہے تو اس کے اوپر میں صرف ویٹس اپ کی جو انا وہ کرتا ہوں آپ اس پہ مجھے نا میسج کر دیں تو میں آپ کو لنک بھیج دوں گا جس سپلائر سے میں منگواتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو